دعا ہے بنیاندہ خرچ خرجات لنگر نیاز آلمین دی ملکہ قبول فرماوے جڑیاں دعا مندلہ اچھرک کی بیٹھے ہو میرا سردار قبول فرماوے جڑیاں بلی بیٹھے ہوئی قبول ہوئے عوضو تک قضادار نموت ناوے جدو تک کربلا دی زیارت نصیب ناوے آردہ دار قمرن تو پہلے شام کربلا نجف سامرا کازمہ اندہ ایک سجدہ ضرور نصیب ہوئے سارے بندے آمین اکسوں شلہ حسین دکار وسپ ہوئے چالی گران دی بندہ ہوئے لی جلدی کھول جاوے اجڑے ہوئے سادات وطن تے وسپوں میں حسین دفوتر علی اکبر جلدی سیرہ پاوے مخدراتِ اسمتی آس پوری تھی بنیے نعرے تکبیر جتنا میارے توحید عظیم زانے چھ بلندے اتنا بلند بلے سنا رے تکبیر اللہ اکبر نارے رسالت یا رسول اللہ یا رسول اللہ نارے آئی دری علیہ السلام نارے آئی دری یا آئی دری سلوات اچھی آواز نال پڑھا اجازتِ ذکر پاک تلاوت فرمائے ہمیشہ دی طرح اپنی نوکری داغاز اپنے وقت دہا دی تو کرنا چاہنا کب کہاں کس کی دعاؤں کے سبب آؤگے تھوڑا جو بولیں نیازہ بچھائیں کب کہاں کس کی دعاؤں کے سبب آؤگے کس گڑی اے میری امید کے رب آؤگے ہائے ہائے مہربانی بابا مہربانی سردار کس گڑی اے میری امید کے رب آؤگے میادہ مولا کچھ تو بینائی بڑھے چشمِ تمنا کی حضور یہ بتانے ہی چلے آؤ کہ کب آؤگے ہائے ہائے جی کریم راضی ہے یہ بتانے ہی چلے آؤ میں دیکھتا ہوں شب و روز کے بدلنے کو کریم مولا تیرے بغیر جہاں بے قرار لگتا ہے اور جو منتظر نہیں جو منتظر ہے امام تیرے بغیر جہاں بے قرار لگتا ہے اور جو منتظر ہے امام زمان کا وہ بندہ قسم خدا کی تہجت گزار لگتا ہے حدیثِ پاک نبی دی توجہو ہے بابا پردہ رخِ روشن سے ہٹانا بھی قیامت میرا کریم مولا دیوانوں کو جلوہ نہ دکھانا بھی قیامت اور چودہ دی قسمیں جب تک نہ آئے مولا ریاست بھائی جہاں نہ آئے گی قیامت چودہ دی قسمیں آنا بھی قیامت ہے تو نہ آنا بھی قیامت توجہو ہے بابا بڑا قریب ہے میرے بار میں حادیدہ ظہور ہو منالائے کوئی پریشانیہ لگلتہ نہیں وقت دی ضرورتیں ہیں جو اپنے وقت دے حادیدی گل کیتی جاوے ہیں رات ساندے میں اے لفظ آکیا تو بڑی تائیدی فرمائی بزرگاں ممبر تے یعنی مجلس واسطے سپیکر دی ضرورتیں ہیں تجھے مجلس تو بعد آوے سپیکر چلا منالا اندہ کوئی فائدہ ہے مجلس دے دورانی سپیکر چنگا چلا آوے تا ہی فائدہ ہے تجھے بعد دے وچوگو پچھو آکے بانی آنکو لو ٹکر کرے تجھے جس دن سپیکر دی باری ہوئے اس دن نہ آوے کوئی فائدہ ممبر تے آج ضرورت ہے جو جتنا ہو سکے معرفتے امام زمانہ تے کہلو ہوئے ہیں توجہ ہے باب تو بندے اگر دوسرے موضوع پڑھ دے راوین پڑھ کے ٹوڑ جاوین تے ضرورت سپیکر آلے دی کدویں ہونا امام دے ذکر دا وقت ہے ہونا نبی زردار پر ماندینے کے افضل العمال انتظار فرج سب تو آلہ اور افضل عمال عمل اے ہی کہ اپنے وقت دے حادی دا انتظار کی تجاوی ہیں توجہ ہے بابا دو چار گلنا تسان رام نال سن لے بوستو باد میں تسلسل نال ضروری یہ گل ہے مولانو کتنے سپائی چاہی دن تین سو تیرہ دنیا تے زاکر کٹھے کریئے تین کسو ہو جائے گا زیادہ ہو جائے گا اچھا علامیں کٹھے کریئے تھے اس تو بھی زیادہ ہو جائے گا پیر کٹھے کریئے تھے ماتمی کٹھے کریئے تھے وہ بھی کروڑاں دے مجھے تہید کٹھے کریئے تھے مولانو کنے چاہی دنے کتنے تین سو تیرہ ادھا مطلب ہے کہ اجے اسیوس قابل نہیں ہوئے کہ مولانو شیعہ سمجھے میرے کریم امام دا کیا فرمانے حد یہ برحق فرمان دنے کہ میں اس زمانے میں تمہارا سب سے شفیق باق ہوں میرے وقت دے امام دا فرمانے میں تمہارا سب سے شفیق باق ہوں تپیو قدوں پریشان ہندہ ہے جدو پتر چنگے نہ ہوں اے دا مطلب ایسی اپنے امام نال کوئی تعلق بناندے ہی نہیں پئے میرے وارث فرمان دنے توکی پاک دا جمل ہے میرے عادی فرمان دنے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں تجھے ملوں میں تم میں رہوں تم نہیں چاہتے ہیں کیا کریم فرمایا تم نہیں چاہتے ہیں میرے وارث فرمان دنے کہ میں ہر روز تمہارے دروازے پہ آتا ہوں تم مجھے پہچانتے ہی نہیں بابا جی جدہ انتظار ہووے او دے واسطے انتظام ہوندہ یا نہیں بولو نا ایس ایس ازادارہ دے آمندہ انتظار سی یقین سی بانیان سفہ بچھائیاں ایس پندال دے وچ کل کیونہی بچھیاں کیونکہ کل توڑے آمندہ یقین ہیں نہیں سی آج جیس وجہ تو وچھیاں نے کت وڑا انتظار بھی سی تے یقین بھی سی توجہ ہے جی اچھا میں ایک گل معذرت دے نال کر آنگا اے ہون جڑی میں مجلس پڑھ رہے ہیں اے دے وچ ہو سکتا ہے میں نے داد نہ ملے بلکہ مل دی نہیں ہے لیکن پاک ممبر ہے گل سمجھے آجے ضرور امام شریک القرآن ہن مولاد اللہ کب ہے نا اسلام علیکہ یا شریک القرآن امام شریک القرآن ہے نا قرآن شریک الامام نہیں نہیں توجہ نہیں کیتی امام شریک القرآن ہن قرآن شریک الامام یعنی امام چامن تے قرآن ود سکدائے امام چامن قرآن رک سکدائے قرآن اپنی مرضی نال امام مجھے نا کمی کر شکدائے نا پیشی کر سکدائے توجہ ہے بابا کیوں جو امام شریک ہن قرآن امام شریک نہیں ہے توجہ ہے بابا تو یعنی قرآن محتاجے لسان اللہ دا محمد سردار کچھ آکھن تا قرآن دے حرف ود دن نبی سردار قرآن اچھ اضافہ کرن تا تھین دے اگر سردار فرمامن کے فلا آیت آج تو ساکت ہے نہیں پڑنی پھر پڑنی چاہیے دیئے اے دا مطلب ہے کہ نبی اختیار رکھ دینے تو وڈہ کونے کلام وڈہ ہے یا وارس کلام وڈہ ہے وارس کلام وڈہ ہے ہون میں نوے دسو جیڑی اسی گھار دے ویچ بیڈ شیٹ وشانے آن یا چار پائیتے کپڑا وشانے آن مہمانہ سیو صاف ہی ہندہ ہے نا کیا انو قرآن دا غلاف بنا سکنے آن سارے بولے آئے نہیں بنا سکدے امام دا انتظار ہے یا نہیں بالکل ہے تو جدوں او کپڑا قرآن دا غلاف نہیں بنا سکدا تو امام دے تھلے ہوئی بچھانا ہے توجہ ہے بابا تو اے دا مطلب ہے کہ سن انتظار نہیں اور کریم فرمان دے میں ہر روز آتا ہوں تم پہچانتے ہی نہیں اور اگر امام دا انتظار ہوئے مہمان دا یقین ہوئے اچھا میں نوے دسو مجلس اچھ مولا آن دے نے آن دے نے اے تھے آئے حسن یقین ازاداران دے وچھ موجود حسن تجے اے مجلس بابا جی ایسی چوکیچ کروائیے تھے او تھے آن گے او تھے بھی آن گے بار سڑکتے لے جائیے او تھے بھی آن گے جے غریب کرواوے تھے او تھے بھی آن گے امیر کرواوے تھے او تھے بھی آن گے اے سڑک جڑی بارے اے تھے تیسی پورا سال نہیں بیندے کدھی بیٹھے ہیں نہیں بیٹھے بغیر کپڑا وچھان تو تھے مجلس شروع کروا دویے اکثر روٹا دیا مجلس انجلو سنیاں ہون دی ہے او تھے کوئی دری نہیں وچھ دیا زیاداروں جی بھیج آن دے نہیں امام ہوتے آن دے نہیں نہیں توجہ کی تھی جے سڑک تیسی پورا سال نہیں بیندے مجلس دے با آنے امام نو داوت دویے تے کریم اس سے ہی مٹی علی سڑک تے آکے بے جاندائے توجہ نہیں کیتی اگر اسی اپنے گار انتظام کریے پھر نہ اسی میرے کریم چاہتے ہیں کہ سالنال کوئی تعلق بناویں تو اڑی اجازت ہو میں ایک حدیث پڑھا اپنے بادشاہ دی میرے مالک فرمان دے ہیں ہر مومن تے واجب ہے کہ ہر مومن اپنی بیوی نو چالی فرمان اپنے وقت دے امام دے سناوے اور خالی سناوے نہیں یاد کرواوے تو یاد کنے کروانے نے جنو آپ آندے ہوئے توجہ ہوئے ان کوئی بندہ آکھے کہ میں وہ ڈیرہ ماتے میں چھوٹے پتر کو لوں کیوں پچھا بھئی مولا دی فلانی گل کی میں موسیٰ نبی دے دورے چھ ایک بابا سکولے داخل ہو گیا بھائی جاند سکولے چھ داخل میری جڑی اون گفتگو ہے دا دالی نہیں ہے کیونکہ زاکرہ آئین ممبر تے بلے بلے ہو گئی ہے مجمع کھلو گیا پچھوں پچھے ہے کی پڑے ہے تے کھا کھوی نہیں پتا نہیں وی سال تو بچے نے سکولے چھ داخل کروا میں وی سال بعد بچے نے واقعے بیٹا اپنا نام لکھ کر دکھاؤ واقعے ابباجی ہو تے نہیں لکھنا آندہ سکول پڑھا ماندہ کوئی فیدہ ہے تے کم از کم مزدور بندہ اس ٹیچر دے گرے بان اچھ ہاتھ ضرور پاوے گا بھئی میں وی سال سکول اچھ فیساں لیتیاں رشکے اندھا کرایا کتاب بندے جنہاں دے بچے پڑھ دینے وہ اس گال نو بہ خوبی بہتر جان دینے کہ بچے نو چھڑ کے لیان دی کتنی ذمہ داری ہے اور کتنے بچے دے ایکام انجڑ پورے کرنے ہوندے وی سال پڑھا کے بچے نو نائنہ لکھنا آندہ ہوئے کوئی فیدہ ہونے ساڑھے امام آ جاوے تسی جناب زاکر آوے انہوں نیاز دین دے جے پروٹوکول دین دے جے گڑی دا دروازہ کھول دے جے چنگا لنگر دین دے جے واپسی چھڑ کے آندے جے اشتہار چناہ دین دے ہر طریقے نال عزتنا نواز دے جے زاکر آوے آ کے پڑھ کے ٹوڑ جاوے ہونے وقت دا امام جن دی اثر رہایا ہاں او آ جاوے تساڑے بچے انہوں پتہ ہی نہ ہوئے ہسی کرنا کی یہ کوئی فیدہ ہے بولو نئی فیدہ چالی حدیثہ ہر مومن تے واجب ہے اپنی بیوی نو یاد کرواوے اور بیوی تے واجب ہے او بچے انہوں یاد کرواوے ہونے مولا آجن ہاں بھئی ازاداری کیتی ہو جی مالک کیتی ہے زنجیر چلایا ہی سخی چلایا ہے بادشاہ پر مومن اچھا ماتم کیتا ہی جی کیتا ہے مجلس پڑی او پڑی اے سنی او سنی اے ٹکر دیتا ہی جی لنگر دیتا ہے پکایا ہی پکایا ہے کھوایا ہی کھوایا ہے کھادا ہی کھادا ہے ازاداران دے عزت کیتی ہو جی مولا کیتی ہو ساری زندگی کی دیوہ سے سارا کچھ کیتا ہے مولا تو اڈیا سے کیتا ہے میرا عاشق ہے جی مالک بالکل آشقا تے مولا فرما نے جی کار چل میری عزت تے منو کوئی چالی ایک گلنا تے سنا مولا ہوتے نہیں آن دیا تے اکوری کریم پچھن گے تے سہی نا بھی پھر منیا کی ہوں توجہ ہے جی میں کسے مومن نو تکلیف تا نہیں دے رہا بابا اللہ بابا میں بسو پہ ضرورت ہے وقت دے امام دی گل کیتی جاوے ایک دن نو کریم دا گھر بسنا بھی تے نا بابا کی اسی کالے لباس پا کے ساری زندگی گزارنی ہے نہیں نہیں ایک دن ساڑے سردار دشائی ہونی ہے ایک بندہ یا حسین یا حسین یا حسین کردائے کہ یا علی یا علی یا علی کردائے کہ دا میں عاشق رسولان یا نبی یا نبی یا نبی کردائے میں نو کریم دی زدی کا سمی بے مانا عشق ہوندائے اس بندے دا جھوٹا عشق ہوندائے جنو پتہ لگ جاوے کہ عاشق نو ملندہ اے رستائے تے او محبوب ہو کی اس رستے تے نہ جاوے تقاضہ عشق اے ہے جو محبوب نو چاہی دائے عاشق تک پہنچے بھاویں جتنے ہی کنڈے زمین دے آ جاوے اے عشق ہے نا اے تقاضہ عشق ہے تے جے جناب بندہ داوائے عشق کردہ ہووے کہ میں نو بڑا پیار فلانے باوے اور انہالا تے پتہ ہووے کہ یا گلی باوے اور اندکار نو جاندی ہے تے ایتھوں ذرا اے جو مشکل پیش آنی پھر پہنچ رہا ہے تے بندہ مشکل دی وجہ تو ساری زندگی باوے اور انہوں کو جاوے ہی نہ اے عشق ہے ہاں کوئی نہیں عشق کوئی سنی ہے کوئی شیعہ ہے عزت شبیر دی کا سمجھڑا بندہ کہندہ میں عاشق رسول ہاں ایک بندہ کہندہ جی میں عاشق علی ہاں ایک بندہ آدھے میں عاشق حسین ہمیں عاشق جعفر ہمیں عاشق قاظم ہمیں عاشق رضا ہاں میرا توسل فلاں سردار دینا لے انہوں دا کوئی توسل تے محبت نہیں اگر اس کریم نو ملنا نہیں چاہتا توجہ ہے نا تے ملنا کدویں کی میں ملنا ہے اس دن ملنا ہے جس دن ساڑھی بار بھی حجتنے آمنا ہے توجہ ہے نا تے پھر تقاظہ عشق تے ہے جو پتہ لگ جاوے علی لجپال انج ملنا ہے تے پھر بار میں ہاتھ دینا بلانا چاہی دا یا نہیں چھے میں تاجدارے ولایت امام دی زبان تے سارے ازادارانو یقین ہے نا بابا سادق امام فرماندے نے جیڑا بندہ چاندہ ہے کہ میں اپنے وقت دے امام نو ملا مالک فرماندے نے چالی دن میں نہیں آکھ ریا امام دا فرمانے اور خود مولا جعفر پاک نے اے دعا تعلیم فرمائی مالک فرماندے نے جیڑا بندہ چاندہ ہے اپنے وقت دے ہاتھی نو ملے مولا فرماندے نے اس مومن نو چاہی دا چالی دن دعائے اہد پاک نماز فجر توباد تلاوت کرے کہتو نماز فجر توباد چالی دن دعائے اہد پاک تلاوت کرے آخری گل امام فرماندے نے کہ میں سادق وعدہ پیا کردان چالی دنہ دے درمیان یا چالی سویں دن او دے وقت دا امام خود انو مل کے پچھے گا کہ دس کی چاہنا ہے توجہ ہے بابا اور اگلی گل بڑی خوبصورت ہے میرے کریم فرماندے نے کہ جے بندہ میں اپنے لفظ لفظ نظام میں نہ امام فرماندے نے جے بندہ بابا جی چالی دنہ دے درمیان زیارت تو پہلے یعنی چالی ماں دن پورا ہون تو پہلے مر گیا امام فرماندے نے میں سادق امام وعدہ پیا کردان جس دن بار ماں آوے گا بنفس نفی سنڈی قبر تو انو آپ لین آ جائے گا نہیں 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 اجے بندہ توجہ نہیں کیتی اے بکھی دے وچ ایس علاقے چل اس مولے دے وچ سب تو چھوٹی دکان تے امران خان جو آ جاوے تے اے ملے آلے آنے ویکھن جانا ہے کہ نہیں پا میں ساری زندگی انو ویکھے ہے دکان آلے نو ویکھن چاچا جی جانا ضرور ہے تے صرف اے مولے آلے آنے نی اے نال جرے چھجے خبے چودری نی نا سارے اونا ہم یو دکان آلے نال تلک بنانا کہ بھائی ہو دا تے ڈریکٹی امران خان نال تلکے اچھا سے پھر صرف ایسے علاقے دے چودریان نی گردو نوا دے چودریان تے چار سوربیاں دے وچ رولا پہ جانا ہے تے بندے مولے چے کسے نے ڈردیا ہو دے نالو پرچون جڑن نی کی جی دکان دے ویچے ڈیڑھ فٹ دیچے بیٹھا ہے نا او دے نال کسے پنگائی نی لینا کیوں جی اونا دے ہاتھلا ہویا جی او دے نال ڈریکٹ امران خان دا تلکے تے او دے کنو پورے چار سوربیاں درنا ہے توں رف جی گل لئیے بھائی چار سوربیاں دا حاکم ایک چھوٹی دکان تے آکے بہ جاوے ان دے کلو چار سوربیاں در دنے تے جن دے کلو پوری کائنات دوار سے زمانہ آ گیا ان دا کی حال بڑھنا ہے مہربانی بابا مہربانی سردان توجہ ہے بابا ان دا حال کیا بڑھنا ہے اجازت تے نا تپڑھ دیجئے اچھا چلو پڑھ دیں جی ضروری ہے لیکن نا تا میں پڑھنا بندہ کے مولا ہم آپ کو بہت مانتے ہیں لیکن ہم آپ کو نہیں مانتے ہیں ہم آپ کی نہیں مانتے کوئی فیدہ ہے مولا نو زیادہ منن نلو بیتر عملے کے مولا دی منی جاوے امام دے فرمان دے گے تو میں یہاں اپنی معرفت نہیں ہونی چاہیے دی اگر کریم دا فرمان آگیا ہے بس وہ سے رک جاؤ جو نبی دے اسے لے لو جسے منہ کرے قرآنہ دے ہٹ جاؤ رک جاؤ توجہ ہے جی انہیں اجازتیں میں نات سنا دے وہاں ایک ورح سارے سبان اللہ آگیا جے آئینی جری میں مجلس پڑھی یہ اے میں اپنا حق کے عبدیت ادا کیتا ہے کوشش کرے آجے ضروری تو ضروری کوئی بھی مالک دا مدہ آوے انہوں آگ کے ساڑے وقت دے امام دے گال سنا ساڑے بچے انہوں پتہ لگے کہ ساڑا مولا خون رو رہا ہے اور اسی اپنے امام واسکی کرنا ہے یہ ضروری ہے چاہے دو چار جملے بندہ پڑے ممبر تے آوان اللہ وہ اپنے وقت دے امام دے ضرور پڑے کیونکہ نبی سردار دی حدیث ہے اور باقی بھی عیمہ طائرین تو حدیث آئی یہ کہ مر گیا وہ بندہ جاہلیت کی موت کہ جس نے اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل نہ کی تے بے معرفتہ امام نو تے نہیں چاہی دا توجہ ہے نا بندہ سارا کچھ کرے تے اپنے امام دے پتہ ہی نہ ہو تے پھر سلمان کلو میسم کلو ہی پوچھ لوے امام کے میں منیدہ ہے توجہ ہے نا جی ہاں ہوتے کھلا درسن انہاں اپنے وقت دے امام من کے سانو دسے کے تسیویں یہ جمانے آجے چلو ناک نہیں کٹوائی زبان نہیں کٹوائی تے اس تو تھوڑا تے من لویے کوئی تے تلق بن جاوے ہی آئی 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 آئے سونے نو جے تیرا غزر ہوئے آج میں ربی لول جب بنایدہ ہوں جو سون تھوڑا جب بناوئے آیا کی سونے نو کہہ دے سبان اللہ ہواے نینے جے تیرا یاد غزر ہوئے میں مر کی بھی نہیں مرنا یہ تیری نظر ہوئے تو ہڑی زندگی طرح دوئے آباد رو ایمیں نہیں وکھائیں میرے پاس میرے گھر میں بھی ہو چراغا ذرا اچھا بولے میرے گھر میں بھی ہو چراغا ہر بندے دی حسرت ہے نبی میرے گھر آمین میرے گھر آمین میرے گھر آمین نبیاں دے سردار جنا دی حسرت ہے پاک نبی میرے گھر آمین سردارِ انبیاء انہاں بندیاں نے مخاطبوں کے پر فرمین دنے پھر میں نکتوں گھر چی بھولا پہلے گھر یک دے اللہ میں لڑا انہاں بولی جنا بول سنگ دے جی گھر ہے سردار جی میں بسم اللہ کر آمین جی بسم اللہ ایم نے یہاں لالی بولے آلی لالی کلندار آلی رنگلہ میں میرے گھر میں بھی ہو چراغا نبی سردار پہ فرمین دنے پھر میں نکتوں گھر چی بھولا موسیقی میرا خزر ہو مہربانی جی مہربانی اللہ باہمی وصو پہ میں کسی عزدہ داروں تکلیف تھا نہیں دے رہا سردار اللہ باہمی وصو پہ وکھائیں میرے پاسے وڈا شیرہ خوان اے اکثر تُسا دکانہ تے پنف لٹا تا جیٹھا ہو سی میرے لئے اللہ ہی کافی ہے بات بندے ہیں میرے لئے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے قرآن تا یہ نہیں ہے کیا میرے فلقربا سے مودت کرو محبت نہیں اب ایک حمل پاسے میرے لئے اللہ اور اس کا نبی سردار انہاں بندے ہیں مخاطب ہو کے لجپال پہ فرمین دینے اے ماشردہ میں شافی نہیں اے مکلا کافی نہیں آئے 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 جی مہربانی مہربانی سردار کریم راضی ہوئے ہیں جی میں بسم لے کرنا سردار نبی یا دے سردار پہ فرمین دلیں اے ماشردہ مہربانی سردار پہ فرمین دلیں اے مہربانی سردار پہ فرمین دلیں اے مہربانی سردار پہ فرمین دلیں اے مہربانی سردار بسم لے اے مہربانی سردار پہ فرمین دلیں عاشق رسول دا دعویٰ تبند کردن نا توجہ ہے بابا میں ہی عاشق رسول آن میں ہی عاشق رسول میں پہلے التماس کیتی ہے عاشق ہونا وڈی بات نہیں جندا عاشق ہے اندھی گل مننا وڈی بات ہے اے ویک خسردار دی حسرت تے خواہش کیا ہے اب ایک مل پاس ہے بڑا باریک جا شیر میں آگ ہوا تشریح نہیں کرنی وہ عزدار تو بہتر کون سمجھ سکتا ہے مرے پاس ہے گل کرنی کرنا چاہنا جیڑا یاد کا لچھا دی جا وے تیر پہاڑی ویچھا دی جا اور بولی سب کلیا جی میر بولی راتھو جا ہے در حیدر 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 اب آد راؤ حیدر حیدر اب آد راؤ اب ایک مل پاس ہے جیڑا یا کا لچھا دی جا تیر پہاڑی ویچھا دی جا اومدنی نو نئی من دا جنو ساپ کو لوندار ہو جیسر کے جاماں کسیدہ لجپال امیر علی دی پاک ولایت سنوڑا جانا جنو بھائی جانا حکم کیتا ہے درجات بلندوں میں ساہی منظور پڑھ دے ہوندے ہیں ان پتر بانی دی تے ازاداران دی گال ضرور مننی ہے ساہی جی کیوں انہا کہ پتر بانی دینا منو متا انہیں آزی نہ دے ازاداران دینا منو متا دا دینا دو ہی کام بندے نہ لو جامنے نضا کرنا تے وہ اندر بے لائٹ اور گیا تے او کام نہیں کرنا آپ بارہ لیتے گارے تو بانی دی حیثیت تے دورے سامنے آزریے سیاہنے بندے فکیر درویش فرمیندنے چنگی گل چنگا مشورہ کوئی دشمن بھی دے ویتی ہو دا بھی مان لینا چاہی دا ہے ملنگ نو فکیر درویش نے شہر اچ بھیجیا آدھے لگا جا شہر دے ویچ سارا زمانہ تیری عزت کرے سی کیوں جو حال کال فکیری تو چاہے ہوئے توجہے بابا تے جتا کوئی دنا بندہ مل جاوے نا انہوں تم ہی سلام کرنا ہے ملنگ ٹرپیہ زمانے عزت کی تھی ایک دن ملنگ دے ذہن چاہیا یار ملنگا مرشدہ کیسی دنا بندے دے عزت کرنی ہو چالا جو دنا تے لبی یہ ہے اور ٹرپیہ جناب پینڈ دے ویچ چاہ گیا اس ویچے ایک بندہ پوڑا چاہی ہو دے یہ موڑ دیتے ہو ساکیا بندیا گالتے سون جی ملنگ ساہی ہو ساکیا تو اڈے پینڈے ج کوئی دنا ہے ہاں ملنگا کیوں نہیں آئے فرمایا کتے آئے ہو ساکیا ملنگ ساہی انج لگے جاؤ سجے آتھو کھبے آتھو نا ایک وڈا لکر دا دروازہ ہے وہ دروازہ اکثر کھلے آئی ریندہ ہے وہ دے ویچ چک وڈا جیا منجا ہے منجے تے ایک بابا اچھے ترلے علی پاگ بن کے بیٹھا ہے وہ ساڑے پینڈ دا دناتے سیانہ بندہ ہے ملنگا کیا وہ کیوں دنا ہے جناکہ نا وہ کیوں دنا ہے بندہ آندہ ہے اس وجہ تو کیوں پینڈ دی غیرد دا سان جائے آئے 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 اس وجہ تو وہ دنا ہے جو پینڈ دی ملنگ جناب ڈریس تے پہنچ گیا صدوروں ویکھیا بابا جی بیٹھے ہیں بابے دنا نے ویکھیا ملنگ نو آندے اپنی کرسی چھوڑ دیتی اے دنا ہی اے اپنی کرسی چھوڑ دیتی بسم اللہ میرے مالک دب ملنگ آ گیا آؤ بابا جی بیٹھو ملنگ سہیں بہ گئے تے سہیں سناؤ لنگر کرسو پانی پیسو ملنگ آ کیا سارا کچھ بادی چو کرنگے پہلے دا ستو ہے دنائی نال کی کرنا ہے دنائی نال کی کرنا ہے دنائی نال کی کر دے جائے ملنگا کیا موجزہ ملنگی نال موجزہ دنائی نال کی کر کے بھی کھاؤ ملنگا کیا ہونے کر دے نہیں اے جی کر کے مطیر سوٹا ساپنا پڑیا آدھے آن بھئی دنائی نال کیا جاوے دنائی نال کیا جاوے ملنگا سٹے آ سدھا پانی دے ویچ دنائی نال بندے آکھا بھلے بڑا موجزہ آدھے نہیں رکے آنے آوے دنائی نال کیا آوے ملنگا ہاتھ ود آیا سوٹا واپس آ گیا دنائی نال بندہ کہندا ہے ملنگا اے تے میں ہی کر لماں گا نائی نائی تیرے اتو ہی لنگا یہ اے تے میں ہی کر لماں گا کابو ہوئے بھلے نہیں ششتر ہو کے ملنگا کر کے بھی دنائی نال بندہ جاوے ملنگا سوٹا دیتا ہے دنائی بندہ جاوے ملنگا کیا جاوے سٹے آ revived اور تے ٹر گیا ملنگا اپنی کرسی چھوڑ کے ششتر ہو کے آ دا بڑی مدت مرشدی خدمت کرنے بعد اے موجزہ حاصل کیتا اے ترلے علی پاک بن کے ایتھے بے کے موجزہ کی میں بکھا لیا دنا بند آنگا ملنگا اے اسے گلدہ نام دنائیے میں تیرے کو لو یکوا دیتا ہے جاوے تیرے کو لو یکوا دیتا ہے آوے ابو لیا جلدہ بول سنگ جاوے بھئی دینہ صلیب آدھونے بابا اے اسے گلدہ نام دنائیے تو آٹی زندگی طرح ہے اے اسے گلدہ نام مہربانی سردار اے اسے گلدہ نام دنائیے اے دے چاہ میرا موجزہ کوئی نہیں موجزہ تیرہ ہی ہے تے استعمال بھی توں دنائی نل ہو گیا ہے تو اے دنام اے دنائی بس ارگا دینے کہ دنا بندے جیڑی گل کرنو من لینی چاہی دیئے مظلوم دے ازاداراندہ امام زمانہ کریم دے منتظرین دنو کر ہومن دی حیثیت نال اجازت ہے گلد سنان اے ان ذکرِ علی تو ڈریا نہ کر توجہ ہے بابا ہاں جتنا وددہ جاوے اتنا اللہ بلند ہوندھائے توجہ ہے نا بابا ہاں پتہ نہیں کیوں امیر دے فضائد تو تیری توحید کو خطرہ تھی ویندھائے نہیں جتنا جتنا وزیرِ آزم ودہ ہووے نا بادشاہ اتنا ہی ودہ ہوندھائے توجہ ہے بھئی اللہ دیاں صفتہ دی کوئی حد ہے علی دیاں صفتہ دی تے پھر تے انہوں کیوں بھول پہ ویندھائے اجازت دی لے مشورہ دیمہ بابا میں ذکرِ علی تو ڈریا نہ کر بابا ٹھیک مشورہ ہے وکھائے میں بات سکھل کری گے نہ جانا ذکرِ علی تو ڈریا نہ کر 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 ذکرِ علی تو ڈریا نہ کر ڈریا نہ کر ڈریا نہ کر اور دشمن علیدہ قلاتے دیماتے حرامی جو ہوئے ہو علی کیا کرے سکر علیدہ جی کریں بھئی جی کریں بھئی ہاتھ سلامت رامین اچھے ہاتھ لانی آنے بولو حیدر حیدر نسل آباد و نبابا آباد رام خوشش کرے آجے نعرہ تُسا مارو تھوڑا بھی فیدہ ہوئے میرا بھی ہوئے سیٹنگ اللہ نعرہ جی میں آئے داری آب ایک ملپا سکر کریں گے نا جانا زکر علیدہ دریا نہ کہے زکر علیدہ دریا نہ کہے علیدہ حیدر دینا صدق جوہ دریا نہ کہے میں عدہ خوشی ویچ تُزید کر کے غمی رہ لینا ہے خوشی ویچ تُزید کر کے غمی رہ لینا ہے خوشی ویچ تُزید کر کے غمی رہ لینا ہے جلی شہر لینا ہے نکمی رہ لینا ہے اور نبی جہن دے پتران دی بنے آئے سواری اندے نال پوپے دے کمیرہ لے نا ہے زکری علی تا جی ناو کرا بابا ناو کرا اچھے آتھ اچھے آری رالی کلندار مہربانی سنے بھائی میدہ علی کو اللہ علی بنایا نمیں بنایا نتیں بنایا پکڑ کے بازو خدیر کھوندے نمیں دکھایا نتیں دکھایا حقل دے اندے بغزے آئی درد دل دے اندر دے کیوں وچھایا علی علی دے صدقے جہانے اندر چراغ بلدن خبر نہیں تے کو علی دے بوہے تے تینجے کتے ہزار بلدن زکری علی دا جی ناو کرا بابا اللہ باہ میں صبح نسل عباد ہوئے دکھایا میرے پاسے ذکر علی تو دریا نہ کہے سنیں بھائی دریا نہ کہے ذکر علی تو دریا نہ کہے ذکر علی تو سنیں ستر دریا نہ کہے دریا نہ کہے مربانی 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 سنیں بھائی نسل عباد ہوئے انہیں نہیں آسر جڑے ایک ملپا سنیں بھائی سنیں بھائی دریا نہ کہے ذکر علی تو سنیں بھائی سنیں بھائی دریا نہ کہے 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 مربانی مربانی راہ باری ملنے دے درنے راہ باری ملنے تشہد دے وچے آریا ناکے کیا میں آکھے چنگاتے نے ایک مشورہ دشمنوی دے وی تیوداوی کی آکھے ذکرِ حیدر کے سیوا میں کچھ نہیں سنتا کیا کروں مجھے اونچا سنائی دیتا ہے آہو داوی مشورہ بابا جی اب ایک میرے پاسے میں مشورہ ذاکر شبیر ہومنڈی حیثیت نال ممبر تکھڑ کے گھل پہ کریں ناؤں ذکر علی تو دریانہ کھے مشورہ چنگا ہووے تیتائید میں کہا ہاتھ او اٹھے جڑا علی روزے پہ بنجھڑا چاندہ ہے سرچاؤ ذکرِ علی تو جریانہ کھے جے تُو ولایت پڑ نہیں سکتا جے تُو ولایت پڑ نہیں سکتا ممبر تے بھی ہاں چڑھ آنا کر دے کھا نہیں دے کھا نہیں دے کھیا نے دے کھیا نے آیاں پیر بن گئے ہمیر بن گئے جہرے مولا یعنید فکیر بن گئے پیر بن گئے سبھی اردی کا سمیگہ سبھی اردی عزت ہے علی دی وجہ تو کسی دیوی زمانے دے عزت ہے علی دی وجہ تو کسی دے لانت ہے داوی علی دی وجہ چنگے پلے بندے کھنی زین بھانی گئے پترہی حسین دا علی اکبر بازرک تھی دیاں چٹی داڑی تھی دیاں انسان کو کتنا وقت لگتا ہے جوانی دے بعد بڑے گھٹ لگن تے پندرہ سال حسین دا پتر دا سونا ہاں اکبر لتھن دے بعد آل محمد دے بالی بڑھڑے تھی بھائی حکم کی تے میں دو چار لفظ اسے سزار دی عزت اکنا چانا رجب ہائی اٹھاوی نوے کلے رنگ اچ پڑنا چانا چاچا توڑی چٹی داڑی دی زد دی قسمیں رجب ہائی اٹھاوی پتر حسین دا رائی سیبھوں وڈہا تے سونا انڈھے رائی تے اکبر دی ماں کو کوئی وکھرا پیارا یا دی اکبر دے نالا میں پہلا لفظہ کھسر دا رہا ہوں میں نے کریم دی زد دی قسمیں اٹھاوی رجب کون علی دی دی اکبر دی بارات لے کے ٹھوڑی اکبر دی بارات لے کے ٹھوڑی جنہوں نے آئے کر کے رونے ہیں شبیر دی زد دی قسمیں بھائی جنہ کائنات آدم میں چھ پہلی بارات اکبر دیے جنہوں نے گھر ہی روندی ٹھوڑی ہے پہلی بارات علی اکبر دیے جنہوں نے گھر ہی روندی ٹھوڑی ہے لیکن بارات ٹھوڑی اتنی استانال ہے اکبر دی ماں ناؤں بیراما دی غیرت دہ برکہ پاکٹ ہوئی ہے تجڑہ سینے تو ہی دی چو ملکہ تطہیر اکبر دی پاک ماں پہلا قدم چایا نے میں تئیویں پردرانا غازی وفا دی پروردگار سر تو امام ملاحایا سہبے کتاب عدن علی دی 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 پیرند نشان مٹا کیا دے شلائی جے وصوری روحے صدقہ صدقہ ماں حسین دی راضی میں بسم اللہ کرا شاہ اللہ انجے وسطی راوحے رئیس کائنات دا پتر علی اکبر حسین جتنا کوئی لجپال ہی زمانے تھے بولو نہیں ہو ہی نہیں سکدا ہر ملک اچھ پتہ لگا جو حسین لجپال دے پتر علی اکبر دی بارات مدینہ توڑ پئیے تہیں پتہ نہیں کتنی آئے کرنی ہے میں نے شبیر دی زد دی قسمیں جدا ہر ملک اچھا چھا سہیں پتہ لگا اس نہ اکبر دی بارات توڑ پئیے کریم دی زد دی قسمیں ہر ملک دے کمیاں پتہ کروایا بارات رکھنی کی تھی نئی نواد جنگلیچ آہ لفظ آئے کرنا لائیں جنہیں مکانی بیٹھیوں چودہ دی زد دی قسمیں نئی نواد جنگلیچ علی اکبر دی بارات اتنے کمی ود گئے سات معرم بارات دا پانی مک گیا واہ 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 ماہ تم سونا لگ دا دیا سات معرم ہے بسم اللہ کرام بارات دا جی نو کرام بابا برات دا پانی مک گیا آٹھ گزر گئی نو گزر گئی کسے جوان سیرہ پامنا ہووے نا بستے گران دے لوگ تشریف فرماؤ کسے گارچ خوشی ہووے نا کسے جوان سیرہ پامنا ہووے تے ڈی کو سیرہ پامنا ہے رات کو پھپیاں ماما تے بینہ خوشی ہیں نا لی جاک کے گزار دیا ہے لیا قرآن میڈے ساترہ قدامی کاتے ہجرے کو اکبر سیرہ پامنا نہ پھپیاں ستی ہیں نہ ماما ستی ہیں نہ بینی ستی ہیں فجر دی آزان حسین فرمایا میری بینی کو سنا پڑا سیرہ جو میں حسین پاتا نہیں چمی یہی یہی چھیکری واری ماس اکبر دی تے کھڑا پتار کو پاگ بد واوے سیرے دی جاتے ہائے اکبر دی کھڑا تا تلحل کے سر کے جاما وین کر کے روان سنت امام جی نہ ہو کرا بابا جی نہ ہو کرا جی نہ ہو کرا جی بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا چمی یہی چھیکری واری ماس اکبر دی تے کھڑا پتار کو پاگ بد واوے سیرے دی جاتے آئے اکبر دی کھڑا تا تلحل جی نہ ماتم کرنا ہے سنے اگلی ستر کھڑی پیوکو یاد دیوارے آدھی کھڑی آئی توڑے ہڑتا کہے کو آئے او بیج چا بابا جیرا نکھڑی کو گھینے آج مدینے علی بھین ہووے رکھیں بھائی رکھیں جی میں بسم اللہ کرا دھیان لی دیا را دی انہیں سارا مضمون چھوڑا بدائی پاگ حسین پتر کو سونا بنا کے میدان دے پاسے ٹورن لگے آئے اللہ گوائے کوئی ویدہ نہیں پردہ اکہ اکبر دے بابے دا پردہ علی اکبر دا گھوڑا ٹرے شبیر ساڈ ماری ہے اکبر ولی آئے کئی کئی ولی نا حسین پتر دی داری چومیئے آواز آن دی علی اکبر ہون وانج واج ساڈ ماری ہے اکبر دا بابا دے کیا دے اگلی اکبر ہے اکبری والا اکبر آدے بابا دے سان نا ونجا آواز آن دی ہے نانے د دین نہیں بچ دا ہون وانج نہیں رکھے جرہ ہلکے دماتمی ہے ویکھے میرے ăلے پاسے اللہ گوائے یہ چاچہ سائی علی اکبر دے گھوڑے پہلا قدم چاہے حسین وادہ کی تویا ساڈ مائی ماریا گھوڑے دے پچھو پہلا قدم چاہے اکبر دے گھوڑے دو جا قدم چاہے شبیر دو جا قدم چاہے اکبر دے گھوڑے تریجا قدم چاہے حسین تریجا قدم چاہے اے صلاح کے علیو اکبر دا گوڑا تیز ہویا ہے حسین تیز ہویا ہے اکبر دا گوڑا بھاج بھی آئے حسین مٹی دے جھن بھی آئے راشتو ایک نور دی اماری لتھی ہے جیری بی بی دا ہاتھ پاسے دی آئی آدی اکبر والگریک او قرآن جھندا موسیقی